ہوگی بھارتیہ ٹیم کی یہ دلچسپ رہے گا اس مقابلے میں اور یہ لیجے پہلی بول پہ یورکر بول پہ کمال کا ڈرائیب کھیلا ہے اوف سائٹ پہ اور چھار رنڈ بٹورنگ ہے بھارتیہ کپتا آن روئیس سرما جہاں اچھی شروعات ہوئی ہے بھارتیہ ٹیم کی اور بھارتیہ کپتا آن روئیس سرما نے بہترین شروعات کری ہے اس مقابلے کی اور بھارتیہ ٹیم کا سکور اب پہنچ گیا ہے چھار رنڈ جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور بہلی بول پہ چوکا آرے اس راب کو کہیں نہ کہیں یہاں پہ دباؤ محسوس کر رہے ہوں گے رائٹ آم فاشٹ بولر ہیں اور دوسری بول کریں گے بھارتیہ کپتا آن روئیس سرما آپ پوری طریقے سے تیار ہیں اور دیکھنا ہوگا کیا بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں جیت حاصل کر پائے گی اور ایک بار پھر سیرے بار سوئیب کھرنے کا پریاس رنڈ کیلئے بھا گئے ہیں لپ پہ کھڑے فیلڈن نے پورا پریاس کیا تھا اور روئیس سرما دو بالوں پہ چار رن بنا کر بھلے باجی کر رہے ہیں اور یہ اس اس بی جزوال پوری طریقے سے تیار ہیں بھلے باجی کے لیے اور اوپننگ میں لگاتار ان کو موقع دیا جا رہا ہے جیہاں لگاتار اچھا فارم رکھا ہے انہوں نے لیکن آج کیا کریں گے اس پہ سب کی نگائیں رہیں گی آو یہ لیجی اگینڈ دا ٹان کے لاؤا شورٹ لوگ سپ کی اوپر سے اور چھے رن بٹورنگ ہے اس اس بی جزوال جیہاں یہ شورٹ وہترین ہے اور کمال کا ہے اور میں آپ کو بتا دوں بھارت بنام پاکستان کی بیچ یہ انتم مقابلہ ہے سیریج کا جیہاں سات میچوں کی سیریج میں ہیں بھلے ہی پاکستان نے سیریج جیت لیو لیکن بھارتی ہے ٹیم کے پاس ایک بھرپور موقع ہے اپنا بدلہ لینے کا جیہاں انتم مقابلے میں بری طریقے سے پاکستان کو ہرا کے کئی نہ کئی بھارتی ٹیم بدلہ لینا چاہے گی ستائیس بالوں میں ایک سو چھے رن چاہیے بھارتی ٹیم کو لیکن گیارہ رن بن گئے ہیں تین ہی بالوں پر یہ اس اس بی جیسوال نے اچھی شروعات کری ہے چھکے کے ساتھ شروعات کری ہے چوتھی بال کریں گے یاریس راف سامنے ہیں یہ اس اس بی جیسوال نکھائیں ہیں ان کے اوپر یہ شورٹ دیکھئے کتنا کمال کا کھیلہ ہے صرف کلائیوں کے سارے بال کو مڑا ایمٹ بکیٹ کی دسا پہ اور ایک اور چوکہ جوڑ لیجی اس اس بی جیسوال کے بلے سے یہاں اچھی بلے باچی اور بھرپور بلے باجی کر رہے ہیں بھارتی ہے بلے باجی اس اس بی جیسوال پھر یہ مقابلہ لگاتار بہتری نظر آ رہا ہے بھارتی ہے ٹیم کے لیے اور یہ اس 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 بی جیسوال کا جب بلہ چلتا ہے تو بڑے بڑے شورٹس کھیلتے ہیں اور آج ہمیں دکھایا ہے نو نے بھارتی ہے ٹیم کا سکور پندرہ رنج جیرو بکیٹ کے نقصان پہ اور دیکھنا ہوگا یہ اس اس بی جیسوال اب کس پرکار سے اپنی شروعات کریں گے یہ شورٹ اور یہ لیجی اور کر وال پہ ایک بار پھر سے میڈ بکیٹ کی دشتہ میں ڈھکیلا بال کو اور فیلڈر گئے تھے پکڑنے کے لیے لیکن یہاں پہ روک نہیں پائیں گے آؤٹ فیلڈ کافی تیج ہے اور دیکھئے بابا راظم کو آنا پڑا ہے بولر کے پاس بات چیت کرنی پڑی ہے اور کہیں نہ کہیں احساس بھی جیسوال نے شورٹ کہیں کھیلا تھا اور بال کہیں گئی تھی اور بارتی ٹیم کا سکور پہنچ گیا ہے انیس رنج جیرو بکیٹ کے نقصان پہ اور پہلے اوور کی انتم بال کریں گے یاری اسراف پچیس والوں میں انٹھان بیرہ نبی بھی چاہیے اتنا آسان رہے گا نہیں بارتی ٹیم کے لیے یہ مقابلہ یہ اچھی بال تھی یہ ویترین بال تھی اور یہ میس فیلڈ دیکھنے کو ملیا دو رن کیلئے بھاگ گئے ہیں قریبی معاملہ ہو سکتا تھا لیکن صحیح سمعے پہ بہتری رننگ بیٹ بندہ وکیٹ دونوں ہی بلے باجوں کے طرف سے اور پہلے اوور کی سماپتی ہو گئی ہے سائنسہ افریدی آئے ہیں دوسرا اوور لے کے اور بہت اچھے گین باج ہیں ہمیسا وکیٹ چٹکاتے ہیں لیکن آج وکیٹ لینا بہت ہی امپوٹینٹ ہے پاکستان کیلئے اگر اس مقابلے میں باف سکنی ہے جہاں چوبیس وال چھان بیرن سامنے ہیں روحیس سرما دیکھنا ہوگا روحیس کا بلہ کیا چلے گا آئیے شورٹ بہتر ہے روحیس سرما کے بلے سے پھر یہ لیجے ایک اور بہترین شورٹ ڈی پوائنٹ کی دسا پہ جڑا ہے اور چار رن اور بٹوریں گے بھارتی ہے کپتان روحیس سرما بڑیاں بلے باجی اور کریچ کا بھرپور اپیو کر رہے ہیں اس مقابلے میں بھارتی ہے ٹیم کا سکور اب پہنچ گیا ہے پچیس رن اور لگاتار تیجی سے بڑھ رہا ہے دوسری بال کریں گے سہنسا آفریدی اور روحیس سرما پوری طریقے سے کنٹرول میں نجار آ رہے ہیں اس مقابلے میں اور بھارتی ہے ٹیم کے پاس ایک سنیرہ موقع ہے اور اس بار چھوک گئے ہیں بڑا شوٹ کھلنے کا پریاس بال بلے پہ آئی نہیں چھے ہمیڈ بکیٹ کی دسا پہ بڑا شوٹ کھلنے کا پریاس کیا تھا بھارتی ہے کپتان اور پوری طریقے سے چھوک گئے ہیں اور بھارتی ہے ٹیم کو بان بے رن کے آبست سکتا بائیس والوں پہ لیکن دوستو جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب جرور کر لیں جہاں تیسری بال کریں گے دوسرے اوبر کی سینسا افریدی اور یہ گیند باچی بہدی امپوٹینٹ ہے اس اوبر میں آہ یہ دیکھئے پٹ کی ہوئی بال اور پول کر دیا ہے اور بال کو کھیلا ہے ڈیپ فائن لیک کی دسا پہ بارتی ہے کپتان روے سرمانے اور گولی کی ربطار سے بال باہر نکل گئی ہے جہاں کے ریچ کی گہرائی کا بھرپور اپیوک کر رہے ہیں اور یہ شوٹ بہترین کمال کا اور یہ قابلیت درساتہ ہے بھارتی ہے کپتان روے سرما کی سینسا افریدی اب کریں گے چوتھی وال اور لگاتار مہنگے ثابت ہو رہے ہیں ابھی تک کوئی وکیٹ نکالا نہیں ہے پاکستان کی ٹیم نے اور جلد ہی وکیٹ چاہیے اور ایک وار فیر سے شوٹ اوپ لین پٹ کی ہوئی گے باچی کریں گے اور نتیجہ بھائی ایک اور چھکا بھارتی ہے کپتان روے سرما فل فوم میں نظر آ رہے ہیں اس مقابلے میں جیہاں تاور توڑ بھلے باچی بھارتی ہے کپتان روے سرما کے دورہ اس مقابلے میں ساپ نظر آتی ہوئے اور اچھا پردرسن کیا ہے روے سرما نے ان لگاتار کرتے ہی جا رہے ہیں بھارتی ہے ٹیم ستیس رنج جیرو وکیٹ کی نقصان پہ سینسا افریدی پانچ بھی بول کریں گے لیکن سولہ رن دے چکے ہیں سوبر سے جیہاں تیار ہیں پاکستان کی گیندباج کئی نہ کئی آج دباؤ میں محسوس کر رہے ہیں اور جس انداج میں ایک وار فرس شاٹ اپ لیند پٹ کی ہوئی بول روے سرما کہاں چھوڑیں گے اور یہ تو ان کی فیبریٹ بول ہے ایسی بولوں کو وہ بلکل بھی بخستے نہیں ہیں اور اگر اسی طریقے سے گیندباجی پاکستان کی گیندباج کرتے رہے تو بھارتی ہے ٹیم نشطی یہ مقابلہ آج جیت جائے گی باپسی کرنی ہوگی پاکستان کو بابا رازم آئے ہیں بات چیت کری جا رہے ہیں بولر کے ساتھ اور انتم بول کریں گے سوبر کی بھارتی ہے ٹیم کا سکور کو دیکھیں ترتالیس رنج جیرو وکیٹ کے نقصان پہ انتم بول کریں گے بھارتی ہے کپتان روے سرما وارے شوٹ کے لیے گئے ہیں نیچے ہیں پیلڈر موقع آج جی نہیں یہ بول بھی بانڈی لائن کے بعد نکل گئی ہے اور ایک اور چھکا بھارتی ہے کپتان روے سرما کے بلے میں جوڑ لیجے ان کے کھاتے میں جوڑ لیجے حسن علی آئے ہیں تیسرا اوور کریں گے لیکن بھارتی ہے ٹیم کا سکور پہنچ گیا ہے انانچاس رنج جیرو وکیٹ کے نقصان پہ جیان دوستو اوچنوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا اگوہ لائک کا بٹن چلور دبا دے بھارتی ہے ٹیم کے لیے بھارت دیس کے لیے اور چینل کو سسکرائب کرنا والکل بھی نہ بھولیں یہ سسوی جیزوال یوہ بلے باج جس انداج میں کر رہے ہیں بلے باجی جتنی بھی تعریب کریں گے اس یوہ بلے باج کی اتنی کم ہے اگوہ فر سے فل ٹاوس گین باجی اور یہ لیجے حسن علی کا سوگت کیا ہے یہ سسوی جیزوال نے چھکے کے ساتھ جیہاں والے باجی بھرپور اور کمال کی لگتار جاری ہے بھارتی ہے ٹیم کے دورہ روے سرما دیکھیں کتنے کول نجر آ رہے ہیں اس مقابلے میں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بھارتی ہے ٹیم بہترین پردرسن کر رہی ہے جیہاں ابھی تک جتنے مقابلے ہوئے ہیں اگر کمپیر کیا جائے گا اس سکور کو تو ان سب میں بہتر پردرسن ہے بھارتی ہے ٹیم کا جیہاں اس مقابلے میں بہتر شروعات ہے کمال کی شروعات ہے وکیٹ نہیں گبائیں سترہ والوں میں باسٹ رن کی آبست سکتا ہے کیا یا بھی بھی کوئی موقع بن سکتا ہے پاکستان کے لیے جیہاں بن سکتا ہے اگر وکیٹ چٹکائیں گے جیہاں تیسرے اوور کی دوسری بول کریں گے اے حسن علی اور مہنگے ثابت تو ہو رہے ہیں پہلی بول پہ چھکا کہیں نہ کہیں یہ دباؤ ڈالے گا ان کے اوپر لیکن دوسری بول اچھی اور کر آؤٹسائیڈ آف اور ایک ہی رن سے سنتوشت کرنا پڑے گا یہ سسوی جذبال کو اور یہ لیجئے نو بول کر دی ہے اور اگر آپ کو وکیٹ چاہیے آپ بہاں پہ نو بول کریں گے تو مقابلہ کیسے جیتیں گے اور کہیں نہ کہیں بے عدی نراس ہوں گے بابا رازم اپنے ٹیم کے بولروں سے کیونکہ آپ اس عشتتی میں نو بول کر نہیں سکتے دوسری بول پھر سے کرنی پڑے گی ایک رن اتیرک تایا ایک رن دوڑ کے مل گیا تو دو رن فری میں آگئے ہیں بارتیہ ٹیم کے اور یہ شارٹ کنٹرول میں نہیں نیچے فیلڈ آر اگر کیچ ہو بھی گئے تو آؤٹ ہوں گے نہیں لیکن دکھ جرور رہے گا روئے سرما کو کی فری اٹ کا فائدہ اٹھا نہیں پائے اور اچھی گیند باجی کری حسن علی نے بافسی کری ہے یہاں فری اٹ میں اچھی گیند باجی بڑا شارٹ کھیل نہیں پائے اور اب تیسری بول کریں گے تیسرے اوبر کی لیے گئے ہیں ٹائمنگ کمال کی اور شارٹ بھی کمال کا یہ اس اس بھی جیس وال جتنی بھی تعریب کریں گے اس یوہ بلے باج کی اتنی کم ہے کیونکہ الگ ہی لیبل پہ بلے باجی کر رہے ہیں جیہاں یہ شارٹ اپنے آپ میں درساتا ہے اس بلے باج کی قابلیت کو اور یہ لیجے ایک اور چوکہ بھارتیہ کھاتے میں چوڑ لیجے اور یہ تو ابھی تیسرا یوبر چل رہا ہے بھارتیہ ٹیم نے 62 رن بنا لیے ہیں پندرہ بالوں پہ اب پچپان رن کی آواز سکتا ہے اور اگر اسی طریقے سے بھارتیہ ٹیم بلے باجی کرتی رہی تو میں سمجھتا ہوں بڑے ہی آرام سے اس مقابلے کو جیتے گی جیہاں سات میچوں کی سیریج چل رہی ہے یہ انتیم مقابلہ ہے سیریج کا اس کے بعد نئی سیریج ہوئی گی لیکن اس انتیم مقابلے میں بھارتیہ ٹیم شرور مجبوطی کے ساتھ نظر آ رہی ہے حالانکہ پاکستان نے سیریج میں کبجہ کر لیا ہے پہلے ہی چار مقابلے جیتے تھے پانچ میں سے لیکن اس کے بعد بھارتیہ ٹیم نے لگا تار دو مقابلے جیتے ہیں اور یہ انتیم مقابلہ ہے تو بھارتیہ ٹیم چار اور تین سے ہار جائے گی لیکن اچھا پر درسان انتیم انتیم کے اس مقابلے میں اور دیکھنا ہوگا سیریج میں بھارتیہ ٹیم جرور واپسی کرنا چاہے گی اور ایک بار پھر سے جیس بال بڑا شوٹ کرنے کا پریاس نیچے فیلڈر موقع بنے گا اور یہ لیجے وکیٹ گر گیا ہے بھارتیہ ٹیم کا یوبا بلے با جیس ایس بی جیس بال پابیلین چاہتے نظر آئیں گے آکرکار حسن علی کو سپلتہ مل گئی ہے بابا رازم کی چورنیتی تھی وہ کام آئی اور دوستو جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار بھارتیہ ٹیم کیلئے لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ رومانچک مقابلے آپ کو اس چینل پر جھرور دیکھنے کو ملیں گے کمنٹ میں جائند لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں آپ کا نام لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں ورات کو یہ لیے آئے ہیں چیزنگ ماشٹر اور ورات تو پاکستان کے خلاف اکثر بہترین بلے بھاجی کرتے ہیں لیکن اس مقابلے میں کیا کر پائیں گے دیکھنا ہوگا چودہ بال پچپن رن مقابلہ ابھی بھی فرس سکتا ہے ایک اور وکیٹ چاہیے ایک بار پھر سے موقع نیچے فیلڈر یہ دیکھئے بال بالکل فیلڈر کی قریب سے نکلی ہے ایک بار پھر سے آپ کو رپلے میں ہم دکھائیں گے ایک اس طریقے سے بال بال بچے ہیں بھارتیہ کپتان روے سرما آج یہاں بڑا شوٹ کھیلا تھا اوہ یہ اچھی نہیں یہ بہت دور سے نکلی ہے جب پہلی بار میں دیکھا گیا تھا تو ایسا لگاتا کہ فیلڈر کے کافی قریب سے بال نکلی ہے لیکن ایسا نہیں تھا بھارتیہ ٹیم کو انچاس رن چاہیے تیرہ بالوں پہ روے سرما کو دیکھئے دس بالوں پہ انتالیس رن بنا کے تاور توڑ بلے باجی کر رہے ہیں اس مقابلے میں انتم بول کریں گے تیسرے اوبر کی پاکستان کی گن باج اوہ یہ شوٹ کتنا ویتر کلائیوں کے سہارے کھلا ہے ماترے ایک ہی رن ملے گا لیکن ایک بار پھر سے سٹائک پہ ایروے سرما ہی رہیں گے اور ابھی بھی ورات کولی لیے سیریج کے سب سے سپل گن باج ہیں کمال کی گن باجی کری ہے انہوں نے اور انہوں کی بدولت پاکستان اس سیریج میں جیت پائی ہے لیکن بھارتی ایٹیم کے پاس آج پورا موقع ہے کی پورا بدلہ لیا جائے پاکستان سے اور اس سیریج میں ایک سمان جنک استطی جرور بنائی جارو اس سرما پہلی وال کھیلیں گے اور کر کب ملے گا ولے باجی کا اور یہ لیجی اتنے جلدی ہی مل گیا ہے خیلی بول بہترین کری تھی نسیم سانے اور نسیم سانے اسی کی لیے جانے جاتے ہیں گیارہ بالوں پہ ابھی بھی ستالیس شاہی ہے ہرتی ٹیم سانت بیٹھ نہیں سکتی اس مقابلے میں ویرات کوئلی کنگ کوئلی ایک بار پھر سے اپنی باجواں کھولیں گے اور اپنی سکتی کا پردرسن کریں گے بہترین بلے باجی کے ساتھ ویرات کوئلی ون مین آرمی کمال کی بلے باجی جیہاں دل جیتے ہیں ویرات کوئلی کمال کی بلے باجی کرتے ہیں ان کے پرسن سا پاکستان میں بھی ہیں جیہاں پاکستان سے بھی لوگ ان کی بلے باجی کا انچوائی کرتے ہیں اور اگر آپ پاکستان سے ہیں تو اگر لائک کمال جرور دبا دے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں چوتھے اوبر کی تیسری بال کریں گے نسیم سار رائٹ آم فاشٹ بولر ہیں اچھے بولر ہیں کبال کے بولر ہیں لیکن ان کے سامنے ورلڈ کا سب سے بہترین بلے باج ہے جیہاں ان میں کوئی سکتی نہیں بھارتی ٹیم میں ورلڈ کے بیسٹ پلیا نہیں اور یہ لگاتار ثابت بھی کرتے ہیں کی کیوں یہ ورلڈ کے بیسٹ کھلاری ہیں جیہاں دوستو اگر آپ کو بھی لگتا اور نسیم سا کریں گے اپنی چوتھی وال سامنے ورات کوئی جیہاں کن کوئی پیرو پر وال بڑا شاٹ بالکل سیدھا اور جو بڑے شاٹ کی عوض سکتا تھی ورات کوئی وہ پورا کرائیں گے اور ایک بار پھر سے بھیجیں گے وال کو ترسک دیرگا میں اور پورے ٹیم کا سکور وڑتا ہوا بابا رازم آئے ہیں نسیم سا سے بات چیت ہوئی ہے اور کیا یہ رنگ لائے گی کیا یہ نئی رنگ نیتی کے ساتھ کچھ کرنے والے ہیں جیہاں بارت ٹیم کا سکور 86 رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ آٹھ والوں پہ اکتیس رنگ کی آواز سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں پچھلے کچھ مقابلے جتنے بھی بھارت ٹیم نے کھیلے کافی کمال کھیلے ہیں وکیٹ نہیں گبائے ہیں رنگ سنگ سبم دوبے جیسے بلے باجوں کو موقع ملا نہیں ہے اور ہم ہوپ کریں گے ایک ہی موقع نہ ہی ملے تو بہتر ہے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلے باج آؤٹ ہی نہ ہو جی ہاں پانچ بھی بال کرے گے نسیم سا ورات کولی فل فارم ہے ایک بار پھر سے اور یہ شوٹ کافی زیادہ رسکی تھا اگر میڈ اوپ میں فیلڈر ہوتے جی نہیں لونگ اوپ پہ فیلڈر ہوتے تو یہ نچتی کیج تھا لیکن ورات کولی بھی بھلی باتی جانتے ہیں فیلڈر نہیں تھا تب یہ شوٹ کھیلا ہوگا انہوں نے چوتھا اوپر بلکل سماپتی کی اور ہے انتم بول کریں گے نسیم سا لیکن جس پرکار سے امید کری جا رہی تھی نسیم سبی سنرود کروں گا بھارتی ٹیم کے سپردر سن کیلئے ایک لائک جرور کریں چینل کو سسکرائب جرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں جائند جرور لکھیں آپ کا نام بھی لکھیں جیان انتم بول کریں گے چوتھے اوور کی نسیم سا بھارتی ٹیم کا سکور ہے نبی رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ اور دیکھنا ہوگا انتم بول پہ اور یہ شورٹ بلکل سیدھا کھیل تھا بلکل اگر اس کو تو فیل کرنا چاہیے تھا بولر کے دورہ لیکن بول نکل گئی ہے چار رن وں کے لئے اور ورات کوئلی کی کلاس کے کیا کہنے یہ بلے جتنی بھی تاری پاپ کریں گے اتنی کم ہے ہمیشہ بھارتے ٹیم کو جیت دلانے میں اپنا اہم یوگدان نواتے ہیں اور پاکستان کے خلاب تو ورات کا بلہ بھرپور چلتا ہے سادا پھان آئے ہیں سپن گند باجی کو لے کے آئے ہیں بابر آزم اور بکلپ نہیں فارم میں نجر آ رہے ہیں جی ہاں پہلی بول کھیلیں گے بھارتی کپتان روح سرما اس اوبر کی پانچ بے اوبر کی پہلی بول سادا آف کھان کریں گے بڑا شوٹ کے لیے گئے اور بڑا شوٹ پر بھی کریں گے جی اور پہلی بول پر بڑا شوٹ جھڑکے روح سرما نے پوری طریقے سے دباؤ بنا دیا سادا آف کھان کی اوپر اور یہ لیجے گمال کا چوکہ فرنٹ کو ٹانگیں نکالا اور بھرپور بیٹ کو ٹرانسفر کیا اور پاور کو چنرریٹ کرتی ہوئے اپنی کلائیوں کے سہارے جی بھارتی ٹیم ماتر دو رن قریب ہے سو رن پار کرنے کے لیے لیکن انیس رن ابھی بھی چاہیے بھارتی ٹیم کو اتنا آسان ہوگا نہیں اس مقابلے میں اگر ایک وکیٹ بھی یہاں سے چٹکاتے ہیں تو پورا مقابلہ کڑا ہو جائے گا اور مسکل ہوگی بھارتی ٹیم کے لیے یہاں یہاں پہ ساداب خان دوسری وال کریں گے سامنے روح سرما اور موقع ہے روح سرما کے پاس پچاس رن پورے کرنے کا اور شوٹ کے ساتھ روح سرما اپنے پچاس رن بھی پورے کریں گے اور بھارتی ٹیم کے سو رن بھی پورے کریں گے اور بھارتی بھارتی کپتان روح سرما کے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور روح سرما کمال کر رہے ہیں آج کپتان ہی فارق رہے ہیں چھین لیڈ کروم دا فرن مسٹر کیپٹن روح سرما جی ہاں چار بال پہ اب تیرا رن چائیے اور بھارتی ٹیم لگا تار ایسا لگ رہا مانو جی جائے گی تیسری بال کریں گے ساد آف کان روح سرما کو دھر چو گئے ہیں پوری طریقے سے جی روح سرما پوری طریقے سے چکم کھا گئے ہیں اس بال پہ جی مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے پچھر ابھی باقی ہے جی ساد آف کان کمال کی گیند باجی تین بال تیرہ رن بھارتی ٹیم کو چاہئے لیکن میں آپ سوی سے انرود کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب جرور کریں جی لگا تار یہاں پہ دیکھنا ہوگا بھارتی ٹیم کیا کرے گی یہاں کمیٹ میں جی ہند اور آپ کا نام لکھنا بلکل بھی نہ بھولے روح سرما تیار ہے چوتھی بال کھلیں گے یہ شورٹ رسکی ہے اور حالا کی گیپ میں گئی بال تو چوکہ تو مل جائے گا لیکن کیا چوکہ کافی ہے بھارتی ٹیم کے لئے یہ دیکھی کریج کا بھرپور اپیو ویک پھڑ پہ پورا بیٹ کو ٹرانسفر کیا اور شورٹ کو چڑھا ہے دیپ کبر کی دسا پہ چوکے کے ساتھ روح سرما ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کو کافی نجدیک لے کے آئے جیت کے اور کیا بھارتی ٹیم یہ مقابلہ نہ ہر چاہے دو بال پہ نورن بابسی کر لی ہے پاکستان نے کیا بات ہے اور یہاں پہ بہت قریبی ماملہ ہو سکتا ہے شورٹ پوائنٹ سلی پوائنٹ پہ فیلڈل لگا لیا ہے پانچ بھی بال کریں گے روح سرما بڑا شورٹ کیا یہ چھے رن کیلئے جائے گی اگر یہ چھکا ہو گیا اور یہ چھکا چھڑ دیا ہے بارت کپتان نے یہ کمال کیا ہے روح سرما نے دیکھ ایک بار پھر سے بیک فوٹ پہ پورے بیٹ کو ٹرانس فر کیا اس بار پاور جنریٹ کیا کلائیوں کے سارے اور ٹائمن بہتر تھی لاجباب تھی اور اب انتم بول پہ چھائیے تین بال اگر ویٹ کر دیتے ہیں یا پھر وکیٹ لیتے ہیں تو پاکستان یہ مقابلہ اس سیرج کا آج جی جائے گی انتم مقابلہ کیا ایسا ہوگا لیکن میں آپ سبھی سنرود کروں گا ایک بار لائک کر دیجئے بارت ٹیم کے لئے بارت ٹیم کے لئے انتم بول کریں گے ساداب خان کیا بارت یہ ٹیم جیت پائے گی یا پھر وکیٹ نکال گے یا پھر ڈالی بری یہ دیکھنا ہوگا انتم بول اور یہ بڑا شوٹ کے نیکہ پریاز نیچے فیلڈر جا رہے ہیں لیکن اگر سرکل کے باہر فیلڈر